اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں علیشہ فرید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شائننگ سار ریسیپیز تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بنانا سکھا ہوں گے بہت ہی مددار سا بلکل ریشدار دیگی حلیم یہ بلکل دیکھ جیسا آج ہم گھر پر بنائیں گے تو اس کو بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایٹ ٹیبل سپون چنی کی دال تھری ٹیبل سپون مسور کی دال فور ٹیبل سپون مون کی دال ٹو ٹیبل سپون دلیا اور تھری ٹیبل سپون چاول اور فور ٹیبل سپون ماش کی دال تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ان تمام دالوں کو اچھے سے واش کر لیں گے تو ہم اپنے پاول کے اندر ایٹ کریں گے مسور کی دال چنے کی دال مون کی دال ماش کی دال اور دلیا اور چاول اور دن لاسٹ پہ دلیا ایٹ کریں گے اور ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ہم اچھے سے واش کر لیں گے تقریباً دو سے تین بار اس کو پانی سے گزاریں گے تاکہ ان ساری چیزیں ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے واش ہو جائیں ان کے اندر جتنی بھی ڈرسٹ یا ڈرٹ وغیرہ ہو وہ نکل جائے اور دن اسی طرح سے سیکنڈلی بھی ہم اس کو اچھے سے واش کریں گے اچھے سے اس کو واش کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم آدھے گھنٹے کے لئے اس کو سٹری دیں گے آدھا گھنٹہ یا اوور نائٹ تو یہاں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ہم پانی سمیت اس کے اندر جو ہے وہ اپنی تمام دالے ایٹ کریں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ آراؤنڈ آباؤٹ سکس لیٹر جو ہے وہ ہم پانی ایٹ کریں گے اور ہائی فلیم پہ جو ہے وہ اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تو یہاں تقریباً دس منٹ ہو گئے تھے ہائی فلیم پہ درمیان درمیان میں ہم اس کے اندر چمچ بھی چلا رہے تھے تو یہاں جو ہے وہ ہائی فلیم پہ تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں اب بلکل لو فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے تقریباً اڈیڑھ گھنٹہ اور یہاں کورما تیار کرنے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہاف بریس پیس یعنی کہ ہاف کیجی بولنیس چکن اور اس کے ساتھ ون ٹیبل سپون ادرک ون ٹیبل سپون لیسن بریق چاپ ایک کپ کوکنگ آئل ایک کپ پرفری چاپ پیاس اس کے اندر جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر ون ٹیبل سپون نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر ون اینڈ ہاف ٹی سپون لال میش پاورڈر اور ہاف ٹی سپون نمک اور یہاں کھڑے مسالوں کے اندر تین عدد لانگ ایک عدد بادیات اور ایک عدد بڑی علائی جی جسٹ یہ ہی جائیں گے تو چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اپنی کڑائی کے اندر ایڈ کریں گے ایک کپ کوکنگ آئل یہ بہت ہی ایزی وی میں آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں اور بہت ہی ریشدار اور بہت ہی مجھدار بنتا ہے تو ایک کپ کوکنگ آئل اٹ کیا ہے دن کوکنگ آئل کو جیسے گرم ہونے کے بعد ہم نے اس کے اندر پیاز کو ایڈ کر دیا ہے تو یہاں بیسیکلی جو ہے وہ ہم نے اپنے پیازوں کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پرفیکٹلی ان کو گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے تو ہم جو ہے وہ اس کو نکال لیں گے اس طرح سے کسی بھی اس ٹینر کی مدد سے تو یہاں جو ہے وہ ہم اس کو ٹیشو پہ نکال لیں گے تاکہ جو ہے وہ اس کا کرسپی بنا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹر آئل جو ہے وہ ٹیشو ایبزورپ کرتا رہے تو یہاں جو ہے وہ کچھ کھڑے مسائلیں جو کہ حلیم کی جان ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ دو عدد دیز پتہ ایک عدد چھوٹی الائچی دو عدد بادیات ون ٹیبل سپون خوش تینیا پاودر اور تین عدد چھوٹی الائچی اور چار عدد دارچینی کے ٹکرے اور پانچ عدد لانگ اور ون ٹی سپون زیرہ ثابت زیرہ تو یہاں سارے ثابت مسائلوں کو جو ہے وہ ہم طوے پہ اچھے سے روش کریں گے بہت زیادہ ان کو اوورکک نہیں کرنا کہ یہ بلکل جل ہی جائیں جس ایک سے دو منٹ جیسے ہی اس کے اندر خوش پوانی شروع ہو جائے ہم جو ہے وہ اس کو نکال لیں گے اور دن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کا ہم نے کیا کرنا ہے اور اس کو کہاں یوز کرنا ہے اور کس طرح سے یوز کرنا ہے تو دن ہم جو ہے وہ اس کو اپنی پلیٹ میں نکال لیں گے اور یہاں تیز پتے کو تھوڑا میں نے توڑ کے اپنی مکسی میں ایڈ کیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کا پاورڈر استعمال کریں گے اور دوسری طرف جس کوکنگ آئل کے اندر ہم نے پیاس کو فرائے کیا تھا اسی کے اندر جو ہے وہ ہم اپنا ادرہ کو لسن ایڈ کریں گے اور اس کو تقریباً دو منٹ پکائیں گے دو منٹ پکانے کے بعد ہم اس کے اندر اپنے وہی بادیات ایک بڑی الائچی اور دو سے تین ایڈ لونگ ایڈ کریں گے اور دین اس کو بھی جو ہے وہ تقریباً ہم دو سے تین منٹ فرائے کریں گے تو ان کو جو ہے وہ سٹارٹنگ میں ہم بلکل پی ایڈ نہیں کریں گے اس کو لسن اور ادرہ کو براؤن ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ ہم اپنے کھڑے مسالے ایڈ کریں گے تاکہ خوشبو لاس تک بنی رہے اور دین ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنے چکن کے پیسز تو یاد رہے یہاں چکن کے پیسز جو ہے وہ ہم بڑے سائز کے ہی استعمال کریں گے چھوٹے چکن کے پیسز ایڈ نہیں کریں گے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ریشے بنانے میں مشکل آ سکتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ یہاں ہم نے بڑے پیسز کا ہی استعمال کیا اور دوسری طرف یہاں ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا تھا ہماری دال ہماری دالیں وغیرہ اچھے سے پک کے تیار تھی بلکل اچھے سے سوفٹ ہو چکی تھی یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے میش کر کے دیکھا تو یہ بلکل ٹینڈر ہو چکی تھی سوفٹ ہو چکی تھی تو فلیم آف کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو سکے فلیم آف کر کے اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور دوسری طرف چکن کو جو ہے وہ پکتے ہوئے تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے تھے اور دین اب جو ہے وہ ہم اس کے اندر پین لال مرش، ہلدی، نمک اور کالی مرش چاروں سپائسز کو ایڈ کریں گے سپائسز کو ایڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ تقریباً نوڈ آؤٹ پانی کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہاں میں نے بھی تقریباً فور ٹیبل سپون پانی ایڈ کیا تھا کیونکہ مسالہ مجھے لگ رہا تھا کہ نیچے لگنے کی چانسز ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اپنی آدھی تلی ہوئی پیاز ایڈ کر دی جو کہ ہم نے سٹارٹ میں فرائے کی تھی اور آدھی رکھ لی اور دین اس کو جو ہے وہ تقریباً چار منٹ ٹوٹل پکائیں گے اور اس کے اندر ون ٹیبل سپون ہم نے اپنا وہی مسالہ ایڈ کیا جس کو کہ ہم نے اسی ویڈیو کے اندر بنایا تھا تو آل اب آؤٹ جو ہے وہ ہم اس کو تقریباً پانچ منٹ کوک کریں گے اور یہاں دیکھیں کوکنگ آئل ہمارا اچھے سے سیپرٹ ہو گیا تھا تو ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا تقریباً دو گلاس پانی کے اور دین اس کو تقریباً فورٹی فائی منٹس کے لیے پکنے کے لیے ہم نے چھوڑ دیں گے فورٹی فائی منٹس میڈیم فلیم پہ تو اس کو کور کریں گے اور فورٹی فائی منٹس کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس طرح اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے دال اچھے سے تھنڈی ہو گئی تھی تو اس طرح سے ہم دال اور پانی دونوں کو ہی ایڈ کریں گے اپنے جگ میں جوسر جگ میں تو یہاں آپ پانی اس کا ریموو نہیں کریں گے دال کا اس کے اندر پانی بھی ایڈ کریں گے پانی بھی اس کے اندر جائے گا دال کے ساتھ اس طرح سے ہم نے اپنے جوسر جگ کے اندر ایڈ کریں گے اور دن اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک لیکوڈ فارم میں آئے گا اس طرح سے تو یہ بالکل اس کے اگزیکٹ لک یہ ہی ہوگی مزید آپ نے اس کو بہت زیادہ گارہ نہیں بنانا اور دن فلیم کو ہم ہائے کر دیں گے اگین سے اور دن اس کے اندر ون ٹپل سپون ہم حلدی پاورڈر ایڈ کریں گے حلدی پاورڈر ایڈ کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارے حلیم کا جو کلر ہے وہ بہت زیادہ ڈیوٹی فل سا آئے گا کیونکہ ہم اس کے اندر آرٹیفیشل کلر یا آرٹیفیشل کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کریں گے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ون ٹپل سپون ہلدی ایڈ کریں گے اس کے اندر اور دوسری طرف ہمارے چکن کو فورٹی فائب منٹس ہو چکے تھے اور یہ جو ہے وہ بلکل اچھے سے ٹینڈر ہو گیا تھا اور اب جو ہے وہ ہم اس کا کوکنگ آئل نکال لیں گے اپنے چکن میں سے تاکہ ہم ایزیلی اس کے ریشے بنا سکیں اس طرح سے اور دن کسی بھی مدنی کے مدد سے جو ہے وہ ہم اس کو ٹینڈر کر لیں گے یا پھر اس کے ریشے بنا لیں گے اس طرح سے ایزیلی جو ہے یہ بہت ہی ایزی سٹیپ ہے اور ایزیلی ہو جائیں گے اس طرح سے اور ہمارے ریشے بن کے تیار ہیں اور دوسری طرف اس کو اچھے سے بوائل آ گیا تھا ہماری دالوں کی پکچر کو اور اور اب جو ہے وہ ہم اس کے اندر اپنے وہی چکن کے ریشے ایڈ کریں گے اور دن ہائی فلیم پہ ہی اس کو بھی ساتھ ہی پکائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اندر سارا ہی چکن ہم میٹ کر دیں گے اور کسی بھی مدی کے مدر سے جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ نیکس ہم نے اس کو جتنا بھی پروسس پکانا ہے وہ اس طرح سے مدی کے مدر سے ہی اس کو ہلائیں گے یا پھر مکس کریں گے اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو ہماری چکن کے ریشے ہیں وہ مزید سوفٹ ہو کے جو ہے وہ جائیں گے اور اب جو ہے وہ ہم اس کے اندر اپنا کوکنگ آئل لائٹ کریں گے جو کہ ہم نے نکالا تھا اپنے چکن میں سے وہ اس پوائنٹ کے اندر ہم ایڈ کریں گے اس پوائنٹ کے اندر ایڈ کرنے سے کیا ہوگا کہ ہماری دلین کا ٹیسٹ انہینس ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے کوکنگ آئل کر کے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہاں اگر آپ کو مدنی سے کرنے میں مشکل ہو رہی گے تو آپ جو ہے اس سارے مکسر کو ایک بار اگین جوسر جگ کے اندر اچھے بلینڈ کر کے بھی اپنی کڑائی کے اندر پکا سکتے ہیں مزید تو یہ دیکھیں اب جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر اپنے ڈیڈ ٹیبل سپون اپنے وہی جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا زبردست حلیم کا وہ ایڈ کر دیں گے ڈیڈ ٹیبل سپون اور اگین اس کو پکائیں گے ٹوٹل جو ہے وہ چکن ایڈ کرنے کے بعد تقریبا ہم اس کو پندرہ منٹ پکائیں گے اور اس کے اندر تقریبا یہاں آٹھ منٹ ہو گئے تھے تو میں نے اس کے اندر مہد ایڈ کر دیا ٹو ٹیبل سپون تو اکثر لوگ یہاں مہدے کی بنائی کرنے کے بعد ایڈ کرتے ہیں تو بنائی کیے بغیر ہی ہم اس کے اندر مہد ایڈ کریں گے مہد ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں فلیم کو اس پائنٹ پہ آپ تھوڑا لو بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں مید ایڈ کرنے کے بعد میں نے چار منٹ پکایا تو اس کی لک کتنی زبردست ہو گئی ہے کتنے زبردست اس کے ریشے جو ہو گئے ہیں چکن کے اور ہمارا ریشے دار سا لیم تیار اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو بہت لیکوڈ فارم ہے اور یہ سارا کچھ تو آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو ہمارا دلیم ہے وہ جیسے 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 تھنڈا ہوگا وہ مزید گھاڑا ہوتا جائے گا اور اگر ہم شارٹنگ میں اس اپنی تلی ہوئی پیاز اور کوکنگ آئل کے ساتھ اور اس کے اوپر ہم نے جادری حلیم کا مسالہ جو ہم نے اسی ویڈیو میں بنایا تھا وہ سمپرنگل کیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نیاز سکھا ہے تو پیس ویڈیو کو لائک کریں موسیقی